اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب مجھے پوری امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کمیز کے ہپ کے حساب سے شلوار کا بیلٹ کتنے انچ ہونا چاہیے اور اس بیلٹ میں الاسٹک کتنی ڈالنی چاہیے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بیلٹ کٹنگ کیا ہوا ہے اس کی کمیز کی جو ہپ ہے وہ ہے پچیس انچ اور ہم نے یہ بیلٹ کتنے انچ کٹنگ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اور ہر کمیز کے سائز سے کمیز کے ہپ سے آپ کا بیلٹ جو ہے دو انچ بڑا رکھنا ہوتا ہے مطلب کہ اگر آپ کے کمیز کی ہپ ہے بائیس انچ تو آپ کو بیلٹ رکھنا ہے چوبیس انچ اگر آپ کے کمیز کی ہپ ہے چوبیس انچ تو آپ کو بیلٹ رکھنا ہے چھبیس انچ اگر آپ کی کمیز کی ہپ ہے چھبیس انچ تو آپ کو بیلٹ رکھنا ہے اٹھائیس انچ یعنی کہ آپ نے یہ والی ورث جو ہے بیلٹ کی ہر کمیز کی ہپ سے دو انچ ایکسٹر رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگی کہ بیلٹ آپ نے ہپ سے دو انچ بڑا رکھنا ہوتا ہے چوڑائی میں اس طرح اور لمبائی میں تو یہ نو انچ رکھنا ہوتا ہے اب یہاں پر جب ہم نے یہ بیلٹ کٹنگ کی ہے اس کی کمیز کی جو ہپ ہے وہ ہے پچیس انچ یہاں پر ہم نے ستائیس انچ کا بیلٹ کٹنگ کی ہے ستائیس انچ اس کا بیلٹ کا سائز ہے یہ آپ دے سکتے ہیں جو ہم نے ستائیس انچ کا بیلٹ کٹنگ کی ہاف انچ یہاں سے سلائی میں جائے گا ہاف انچ یہاں سے سلائی میں جائے گا چھبیس انچ کا یہ ٹوٹل بیلٹ تیار آ جائے گا ہمارا سلائی کرنے کے بعد اب اس چھبیس انچ میں ہم نے لاسٹک کتنی ڈال لیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پر یہ لاسٹک لے لیں گے آپ دے سکتے ہیں یہ اتنا کچھا ہوا ہے اس لاسٹک میں یہ سانے لاسٹک آپ کو بزار سے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے چھبیس انچ کے بیلٹ میں ہم نے یہاں پر اٹھائیس انچ کی لاسٹک ڈالنی ہے لاسٹک ہم نے دو انچ بیلٹ سے بھی بڑا رکھنا ہے ہمارے کچھ بھی ورس کہہ رہے تھے کہ اگر چوبیس انچ کا بیلٹ ہے تو اس میں بائیس انچ کی لاسٹک صحیح رہتی ہے مطلب کہ دو انچ بیلٹ سے بھی لاسٹک کم ڈالے تو وہ صحیح رہے گی اب ہمارے پاس یہ تیار چھبیس انچ کا بیلٹ ہے نا تو مان لو کہ اس میں ہم نے چوبیس انچ کی لاسٹک ڈالنی ہے صحیح ہے یہ جیسٹ آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ دو انچ اس میں کم لاسٹک ڈالنی چاہیے مطلب کہ بیلٹ کا سائز اگر چھبیس انچ ہے تو ہمیں چوبیس انچ کی لاسٹک ڈالنی چاہیے تو یہاں پر ہم چوبیس انچ کی لاسٹک کٹنگ کر لیتے ہیں چوبیس انچ تو تیار آنا ہے لیکن یہاں پر ہم پچیس انچ پر کٹ کریں گے ایک انچ آپ کا سلائی میں چلا جائے گا ہاف انچ ہاف انچ اس کو ایک دوسری کو پر رکھیں گے اس طرح یہاں پر میں کومن پر لگا لیتا ہوں بیلٹ سے میں نے یہ دو انچ لاسٹک کم کٹنگ کی ہے آپ کے کہنے کے مطابق مطلب کہ بیلٹ ہمارا چھبیس انچ تیار ہے تو لاسٹک کو ہم نے چوبیس انچ رکھا ہے سنگل اس کا آ جائے گا بارہ انچ جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں بارہ انچ تیار آ چکا ہے اب اس چلوار کی جو کمیز ہے اس کی ہپ ہے پچیس انچ کی اور ہمارا یہ لاسٹک کٹنگ ہو چکا ہے چوبیس انچ کا سنگل آگے بارہ انچ اب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارا یہ لاسٹک آخر کھچنے کے بعد کتنا تک پہنچ جاتا ہے ہمارے اس کمیز کی جو ہپ ہے وہ تو پچیس انچ ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے پچیس انچ کی ہپ میں لاسٹک اور ہماری یہ شلوار آسانی کے ساتھ پہنی بھی تو جائے اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہماری بارہ انچ کی لاسٹک جو ہے یہ کتنی کھشتی ہے اب میں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کھینچتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح فل میں نے اس کو کھینچا ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک آئی ہوئی ہے یہ تقریباً میرے خیال سے 22 انجھ پر آئی ہوئی ہے کہ 23 انجھ پر آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آئی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا سائز آئے الاسٹک کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 22 انجھ تک ہماری الاسٹک کھینچنے کے بعد آئی تھی اب آپ مجھے بتائیں ایک کمیز کی ہپ ہے 25 انجھ پچیس انجھ اس کی کمیز کی ہپ ہے تو جس میں ہم الاسٹک ڈالیں گے 24 انجھ آپ کے کہنے کے مطابق بیلٹ سے 2 انچ کام الاسٹک ڈالیں گے تو وہ صحیح آئے گی اگر ہم اس میں کام الاسٹک ڈال دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ شلوار پہننے میں کیسے اوپر چڑے گی کیسے پہنی جائے گی اگر ہم اس کو فل بھی کھینچے تو تب بھی یہ نہیں چڑی جائے گی یہ آپ دے سکتے ہیں کتنا کھچا ہوئے الاسٹک میں اگر ہم لوگ اس کو زبردستی زیادہ کھینچ کے پہن بھی لیں گے نا تو وہ جسم کے اوپر نشان چھوڑے گا تو اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ الاسٹک کا جو سائز ہے بیلٹ سے ہمیشہ دو انچ بڑا الاسٹک ڈالیں گے تو وہ شلوار پہننے میں ایزی رہے گی کوشش کیا کریں کہ جتنا آپ کا شلوار کا بیلٹ ہے اس سے دو انچ آپ الاسٹک کا سائز بڑا رکھا کریں تاکہ آپ کو شلوار پہننے میں آسانی لگے یا اگر آپ کشنمر کے کپڑے بنا رہے ہیں تو ان کو بھی پہننے میں آسانی ہو ہاں اگر آپ کا الاسٹک اس سے بھی زیادہ نرم ہے مطلب اس میں زیادہ کھچا ہوئے تو تب آپ اس صورت میں بھی بیلٹ کے سائز کی مطابق الاسٹک لگائیں مطلب اگر آپ پچیس انچ آپ کا بیلٹ ہے تو اس میں پچیس انچ سنگل ہی آپ الاسٹک لگائیں یہ بیلٹ کے سائز سے دو انچ کام الاسٹک ہے اس کو میں آپ سائیڈ پہ کر لیتا ہوں اب بیلٹ کے سائز سے دو انچ بڑی رکھ کے الاسٹک کو ہم کٹ کر لیتے ہیں چھبیس انچ کامارہ تیار ٹوٹل بیلٹ ہے جو صحیح رہے گا میرے حساب سے اٹھائیس انچ اس میں الاسٹک صحیح رہے گا اٹھائیس انچ مطلب کہ یہاں پر اونتیس انچ پر الاسٹک کو کٹ کر لیں گے اور اس کو بھی یہاں پر ہم کومن پن لگا لیں گے اٹھائیس انچ کا سنگل آ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں چودہ انچ چودہ انچ سنگل ہماری الاسٹک آ چکی ہے اب ہم الاسٹک کو رکھیں گے اس طرح اگر یہ ہاف انچ سلائی میں چل جائے گا بیلٹ کا اب میں اس الاسٹک کو کھینچ کے چیک کر لیتا ہوں کہ بیلٹ کے مطابق آتا ہے کہ نہیں آتا یہ آپ دے سکتے ہیں بیلٹ کے مطابق آ رہا ہے بلکل آپ الاسٹک شلوار کے بیلٹ سے دو اچ بڑا کٹ کریں گے تو یہ آپ کا آسانی کے ساتھ شلوار میں سیٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں وہ والا الاسٹک کم پڑھ رہا تھا یہ والا ہپ کے مطابق پورا آ رہا ہے تاکہ جب بھی آپ کا یہ کسٹمر شلوار پہنے گا تو اس کے ہپ کے مطابق الاسٹک فکس آ جائے گا اس کو تو مجھے پوری مید ہے میرا یہ طریقہ آپ کو اچھا لگا ہوگا سمجھانے کا اگر میری آج کی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا آپ کو یہ بیلٹ کے معاملے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو اور بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بیلٹ کے اندر الاسٹک بھی لگا دیا ہے اور بیلٹ کو شلوار کے ساتھ بھی اٹیج کر دیا ہے اب ہم یہاں پر الاسٹک کو چیک کر لیتے ہیں یہ سنگل چودہ انچہ آ رہا ہے آپ دے سکتے ہیں اب ہم اس کو پچیس انچہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ کوئی کمیز کی ہپ جو ہے وہ پچیس انچ کی ہے تو ضروری ہے کہ یہ بھی پچیس انچہ تک جانا چاہیے اب ہم یہاں پر انچی ٹیپ کو اس طرح رکھیں گے اور یہاں پر اس کو کھینچ کے چیک کر لیں گے کہ پچیس انچہ تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا یہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح الاسٹک ہمارا تو اس طرح یہ شلوار میں الاسٹک جب ڈال جائے گی تو پہننے میں یہ شلوار آسانی کے ساتھ آ جائے گی ہپ میں اگر آپ الاسٹک کو شلوار کے بیلٹ سے کم ڈالیں گے تو پھر آپ کا یہ الاسٹک کچھا کچھا رہے گا مجھے پوری میدہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ